اسلام علیکم محترم شیخ وعلیکم السلام سلامتی ہو اس پر جو اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور جو اللہ کا دیا گیا فرض مناسب انداز میں پورا کرتا ہے عثمان صاحب خوش آمدی استغفر اللہ محترم شیخ استغفر اللہ نہیں نہیں آپ نے ہمارے مشوروں پر عمل کر کے اپنے دل کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ لیا یہ فیصلہ صرف وہی سردار کر سکتا ہے جسے اپنے قبیلے کا خیال ہو یہ فیصلہ وہی خاتون قبول کر سکتی ہے جسے اپنے شوہر اور قبیلے کی فکر ہو آپ دونوں پر ہمیں فخر ہے میرا اللہ آپ سے راضی ہو اللہ راضی ہو آپ سے بھی محترم شیخ کل ہم ترکمان سرداروں کے ساتھ مل کر شادی کی دعوت منائیں گے اللہ مبارک کرے آمین محترم شیخ آمین آمین عثمان صاحب آپ کا قبیلہ آپ کی سرداری اور ریاست مضبوط فوج بنیں گے انشاءاللہ ہاں اب آپ مجھے بتائیں آگے آپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں ہماری روایات ہی قانون ہوں گے ہر قلعہ ہمارا ہر شہر یہاں تک کہ ہر قبیلہ بہت خوشحال ہوں گے وہ ساری سرزمینیں جو ہماری فتوحات کا حصہ ہیں تعمیر کی جائیں گے اور ہماری حکمرانی سے ہماری ریاست کے لوگ مطمئن ہوں گے بہت اچھی بات کیا آپ نے عثمان صاحب اور اب سوٹ کے لیے کامن صوبہ بنا رہے ہیں میں نے قریبی شہروں سے بہترین عمارتیں بنانے والوں کو بلایا ہے وہ فور ہی کام شروع کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن یہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی تمام مخلوقات پر یقصہ طور پر پھیلتی ہے آپ کو بھی اپنے انصاف میں برابری رکھنی چاہیے تاکہ تاکہ روایات چمک اٹھیں اور لوگوں کو اور پورے جہان کو روشن کر دیں اور اس سے قائیوں کی قسمت بھی روشن ہو جائے ہماری سرداری ریاست میں تبدیل ہو جائے مجھے بجازت دیچے مجھے بجازت دیچے